ایک ہزار دو سو دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف دو ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا دس اپریل انیس سو بارہ یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بلکل تیار تھا اس دن ایٹلانٹک اوشن بے حد پر سکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا جہاز میں پندرہ سو پیسنجر سوار بھی ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاک پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے نہ ہی پیسنجرز کو نہ ہی الویدہ کرنے والے لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے اس کو بناتے وقت چھے ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بددرین حادثے کا شکار بنانے والی ہے ناظرین آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے سب سے لگجری اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی چھے ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہوتا آخر ایسی کونسی چھے غلطیاں تھیں جو چالیس سال ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ سمیت کو بھی نظر نہیں آئیں کیپٹن کے چالیس سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں یہ غلطیاں ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی دی وائٹ سٹار لائن جس کو ایک سو سات شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا ان کو بھی نظر نہیں آئیں اور تو اور یہ غلطیاں ٹائٹینک منفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئیں جنہوں نے صرف ٹائٹینک سے پہلے ہی پانچ سو سے زیادہ شپس منفیکچر کی تھی ٹائٹینک کی کنسٹرکشن انیس سو سات میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً تین سال کا وقت اور دو ہزار ورکرز کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیز ابھی باقی تھا ٹائٹینک بنانے والوں کا اس پر بھروسہ تب مزید پڑ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے پار کر لیا تھا ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکٹنگ کی گئی جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمٹم سے شروع ہونا تھا جس کا دن دس اپریل انیس سو بارہ مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یوک تھی ٹائٹینک کے ایکنومی پورشن میں سفر کرنے کی قیمت تیس ڈالر جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی ٹیٹھ سو ڈالر تھی جو آج کے دور میں تین لاکھ چالیس ہزار روپے بنتے ہیں اس مارکٹنگ کے نتیجے میں یکا یک ساری ٹکٹس بک کر لی گئی اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی دوپہر کو ٹھیک بارہ بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں کیپٹن سمیت کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں سترہ اپریل تک یعنی صرف ساتھ ہی دنوں میں نیو یورک پہنچنا ہے اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی کیپٹن سمیت کو مالکان کی دی گئی انسٹرکشنز اور پریشر کی وجہ سے نیو یورک جل سے جل پہنچنا تھا کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ نیو یورک ٹائم سے نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہوتا دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو مشین یا پھر جہاز ان کے کئی آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جن میں سپیڈ لیمٹ بھی ان پروسیجرز کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائولیٹ کیا گیا تھا تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤت ہیمٹن کے پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے تین دن گزر چکے تھے فرانس اور آئیلینڈ میں تھوڑی دیر کے سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے بہتر گھنٹوں سے مسلسل نیو یورک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا یہ چودہ اپریل انیس سو بارہ کی شام تھی سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ویزیبلیٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانے یعنی آئس برگز کے بارے میں وارننگ دی تھی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم بھی چھے بار دی گئی تھی لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگز ان سے مس ہو گئی ان کے لیے شاید یہ نورمل بات تھی لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگجری جہاز تھا بداتر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مصروف تھا اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا مسٹیک نمبر تھری جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس بگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الٹ تھے جو کسی بھی آئس بگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی اور وہ چیز تھی دور بین جی ہاں پہرے دار الٹ تو تھے لیکن وہ آئس بگ کو دور بین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکے اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی آئس بگ کی خبر کیپٹن سمیت کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بلکل سامنے ایک فوٹبال فیلڈ کی سائز جتنا آئس بگ ہے لیکن اب بہت تیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس بگ انتہائی قریب آ چکا تھا کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس بگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بہری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں شاید کیپٹن سمیت نے بھی یہی سوچا تھا آئس بگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمیت نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا بے شک کیپٹن سمیت نے آئس بگ سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا آئس بگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا لیکن ٹائٹینک کے ابھی بھی بچنے کی کافی امید باقی تھی یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس بگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر آئس بگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام ریوٹس لگی تھی وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے لیکن چونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے اسی وجہ سے جس جگہ آئس بگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن سمیت کو تھا ٹائٹینک کی ٹکر ایک فوٹبال فیل جتنے بڑے آئس بگ سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا اس خطرناک سادم نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروز کو بھی بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے تین فلورز میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ تین فلورز کو کروس کر کے پانی اب چوتھے فلور تک جا پہنچا تھا اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا کیپٹین سمیت نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلین کیا گیا لیکن اس موقع پر پانچویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا جی ہاں جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف بیس بوٹس ہی رکھی گئی تھی پیسنجرز تھے پندرہ سو اور بوٹس تھیں صرف بیس مسٹیک نمبر سیکس ہر طرف افرا تفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان چند گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا بارہ بچ کے پینتالیس منٹ پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی افرا تفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز کو ترجیح دی گئی تھی یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانے کم زائع ہوتی اب جہاز تیجی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا دو بچ کے 18 منٹ پر شورٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بھج گئی تھی اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے دو گھنٹے چالیس منٹ لگے اور اس طرح پندرہ سو لوگ ایٹلانٹک اوشن کے تھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹیمپریچر اس وقت مائنس ٹو ڈگری سینٹی گریٹ تھا مطلب اگر پیسنجر اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانچ نہیں تھا کیونکہ انسان اتنے کم ٹیمپریچر میں تیس منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد پندرہ سو سے بھی کافی زیادہ تھی کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ سوار ہوئے تھے زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتیڑیوں ہیں